بتاؤ چودے کے چناؤ میں بی جے پی جیتی سترے میں جیتی انیس میں بھی جیت گئی بتاؤ بندلخن کی جنتہ کو ملا کیا ہے بتاؤ ایمانداری سے بتاؤ جتنے سوا میں لوگ ہیں یہاں کی گریگ جنتہ نے بھرپور سمرتن دیا لیکن بتاؤ بندلخن کو کیا ملا ہے بتاؤ جھانسی میں کیا ملا لیلت پور میں کیا دے گئے بھاتی جنتہ پارٹی کے لوگ جالون کے بھی لوگ ہیں بتاؤ جالون کے لوگوں کیا ملا آپ کو بتاؤ بندلخن کے لوگوں اتنا بوڑ دیا بی جے پی والوں کو آپ کو کیا ملا بتاؤ ابھی بگل میں ان کے نیتہ بول لے ہوں گے نہ جانے کون سے سپنے دکھا رہے ہوں گے مہورانی پر میں آئے ہیں کوئی نیتہ ان کر کے حالانکہ ہمارے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں وہ بتاؤ بندلخن کے لوگوں حساب کتاب لگا لیا ابھی تک کہ نہیں لگا لیا اتنا نراض کسی سرکار نے نہیں کیا ہوگا جتنی اس جبل انجن کی سرکار نے بندلخن کی جنتہ کو نراض کیا ہے ویسے تو ہمارے بابا مکہ منتری کی شکل دیکھو آج کل دیکھی کا نہیں دیکھی شکل آپ نے ویسے بارہ تو یہاں باد میں بجے صویرے ہی بارہ بج گئے رات بھر انہیں نیند نہیں آئی آج کیونکہ دوسرے چند میں بوٹ پڑھنا تھا رات بھر نہیں سو پائے اور صویر ہی ہمارے پتگار ساتھیوں کو بلا لیا انہوں نے کہہ رہے کہ یہ چناؤ اسری بیس کا ہے اسری بیس کا یہ کہہ رہے چناؤ یہ چناؤ دوسری دشاہ میں لے جانا چاہتے ہیں اگر بی جے پی کے مکہ منتی جی کا اگر کسی نے سنا ہوگا آج کا انٹریبیو ان کی شکل دیکھ لینا ان کی شکل پر بارہ بج گئے ہیں بارہ بج گئے کے نہیں بج گئے اور جیسے ہی وہ صبح اٹھ کے اپنی شکل دیکھتے ہیں شیشے میں جو دکھائی دیتا ہے اسی پہ چرچہ کرتے ہیں جو صبح صبح دیکھتے ہیں اسی پہ چرچہ کر رہے ہیں میں آپ کو بھروسہ دلا کے جا رہا ہوں کہ یہ چناؤ اتفردیس کے بھوست کا چناؤ ہے نہ کیول بھوست کا چناؤ ہے اتفردیس کس دشاں میں جائے یہ خوشالی کا چناؤ ہے یہ لوگتنٹ کو بچانے کا چناؤ ہے یہ باواتسہ بھیمرا عمرکر جی کا دیا ہوا سمیدھان کو بچانے کا چناؤ ہے بتاؤ بندلخن کے لوگوں لوگتنٹ بچاؤ گے کہ نہیں بچاؤ گے سمیدھان بچاؤ گے کہ نہیں بچاؤ گے اور اتفردیس کی جنتہ ان جھونٹوں سے بچاؤ گے کہ نہیں بچاؤ گے اگر ان کے بھاسر سنو تو ان کے چھوٹے نیتا چھوٹا جھونٹ بول لیں اور جو بڑے نیتا ہیں بڑا جھونٹ بول لیں اور جو سب سے بڑے نیتا ہیں وہ سب سے بڑا جھونٹ بول لیں یہ بی جے پی کے لوگوں نے کہا کہ ہم کسانوں کی آئے دوگنی کر دیں گے یہاں پر بڑی سنکھا میں کسان بھائی اور ان کے پریوار کے لوگ ہیں بتاؤ کسان بھائیوں کس فصل کی آپ کو قیمت مل گئی کس پیداوار میں آئے دوگنی ہو گئی اور دوگنی تو دور اگر حساب کتاب لگاؤ گے کمائی کی تو کمائی عادی ہو گئی اور نہ کہ اول کمائی عادی ہوئی ہے اس مہنگائی نے اور بھستہ چار نے اتب نے اس کے گریبوں کو اور کسانوں کو اور بیپاریوں کو برباد کر دیا ہمارے نوجوانوں بتاؤ کتنے لوگوں کو روجگار اور نوکری مل گئی جھاسی میں بگیاپن نہیں ہے یہ جو بگیاپن لگے ہوئے ہیں جھوٹے جھوٹے بگیاپنوں کے یہ جھاسی میں نہیں لگایا لیلسپور میں نہیں بگیاپن ہے جالون میں نہیں بگیاپن ہے لیکن دلی اور ممبئی میں بگیاپن سرکار دے رہی ہے کہ لاکھوں لاکھ نوجوانوں کو روجگار دے دیا ہے لاکھوں لاکھوں کو نوکری دے دی بڑی بڑی تصویریں لگا کر کے ہورڈنگ لگا کر کے بتا رہے ہیں کہ لاکھوں نوجوانوں کو روجگار نوکری دے دی بتاؤ ہمیں جھاسی کے لوگوں کتنے لوگوں کو روجگار اور نوکری مل گئی ادھر بابا جی نے لکھ نو میں لیپ ٹاپ بانٹے تھے ٹیبلیٹ بھی بانٹی تھی اور سمارٹ فون بھی بانٹ دیئے بتاؤ یہاں پر کوئی نوجوان ہے جس کو سرکار کی طرف سے ملا ہو کسی کو مل گیا ہو تو بتاؤ ابھی تک تو ہم یہ کہتے تھے کہ وہ کمپیوٹر نہیں چلا پاتے اب پتہ لگیا ہے کہ وہ سمارٹ فون بھی نہیں چلا پا رہے ہمارے بابا مکہ منتری انہوں نے ہزاروں کرو روپیہ جانوروں کے لیے دیا انہا پرسا کھتم کرنے کے لیے دیا ہزاروں کرو روپیہ بندیر کھنڈ میں آیا انہا پسٹوں کے لیے بتاؤ کہاں گیا وہ پیسہ کہاں چلا گیا ہزاروں کرو روپیہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم سانڈ بھی سڑک پہ نہیں گھومنے دیں گے بتاؤ کہاں ہے پیسہ وہ بندیر کھنڈ کو جو ملا تھا کیا انہا پسٹوں انہا جاروں کی سمجھے کا سمادان ہو گیا ہو گیا سمجھے کا سمادان تو ان سے پوچھئے کہ ہزاروں کرو روپیہ کہاں چلا گیا جو پیسہ آیا تھا گو سالہ بنائی وہ کہاں چلی گئی اور ایکسینٹ ہو گئے جانوروں سے سانڈوں سے بھی ایکسینٹ ہوئے رات بھر کسانوں وہ جگنا پڑا ہر کھیس پہ سٹار لگانے پڑ گئے فصل کو بچا نہیں پائے کہیں اگر نقصان کی بھرپائی ہو تو بتا دو آپ ایسی خراب وفستہ کسی سرکار میں نہیں ہوئی ہوگی جو اس بھادی جنتہ پارٹی کی سرکار میں وفستہ سب خراب کر دیں یاد کیجئے وہ سمیں کرونا کا جس سمیں ہمارے مزور بھائی دوسرے پڑیس سے چل کر کے آئے تھے یہی جانسی کی سیما اور للدپور کی سیما پر کئی دنوں مزور رکے رہے انہیں کھانا نہیں دیا پینے کے لیے پانی نہیں دیا ہو بچارے نہ دھونی پائے ایک ایک ہفتہ در در دن ایسی پڑے رہے لیجن پولیس لگا کر کے سیما پر نہیں آنے دیا یاد کیجئے وہ سمیں جب للدپور میں ایک گروتی مہاراست سے چل کر کے آئی تھی اور وہ چلتے چلتے للدپور کی سیما پر آ گئی اس کے بیٹی پیدا ہوئی تین چار گھنٹے اس نے انتظار کیا کہ ایک سائد سرکار مدد کرے گی کوئی مدد نہیں کی اسے تین چار گھنٹے کے بعد خود اپنے چل کر کے گھر جانا پڑا وہ گھر پہنچ گئی لیکن اس سرکار نے مدد نہیں کی میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اگر سماج وادی سرکار ہوتی تو چاہے ہمیں جلا دکاری کی گاڑی چھین کر کے اس گروتی ماں کو دینی پڑتی تو ہم لوگ دے کر کے اس کو گھر میں پہنچانے کا کام کرتے ہیں نہ جانے کتنے مزور بھائی جو گھر نہیں پہنچ پائے ان کی جان چلی گئی وہ پیدل پیدل گھر گئے یاد ہے کہ نہیں یاد ہے پیدل پیدل گھر گئے تھے کسان مزور پیدل گیا کوئی سادھن سرکار نے نہیں دیا کئی لوگوں کی جان چلی گئی کسی نے مدد نہیں کی اگر کوئی مدد کیلئے آگے آیا تو وہ سماج وادی لوگ تھے ان پریباروں کی ایک ایک لاکھ سے روپے سے مدد کرنے کا کام کیا آج بندیل کھنڈ میں سب سے زیادہ کسان آدم حتیہ کر رہا ہے اگر اتب لیس کی سوچی نکال کر کے دیکھیں گے سب سے زیادہ کسانوں نے آدم حتیہ اگر کہیں کی ہے تو آپ کے بندیل کھنڈ میں کی ہے اور بندیل کھنڈ کے سب سے زیادہ اگر کسی جلے میں آدم حتیہ کسانوں نے کی ہے تو وہ مہوہ میں کی ہے بتاؤ ہم جاننا چاہتے اس سرکار کے لوگ کیا مدد کر رہے ہیں اگر کوئی مدد کر رہے ہوں تو بتائیے آپ اور اوپر سے ایسے کانون لائے تھے کہ جس سے ہمارے کسانوں کی جمینیں شن جاتی ہیں تین کالے کانون لائے گئے اور وہاں پر دیش کے کسانوں نے دھرنا دیا پردستن کیا ایک ایک سال بیٹھے رہے وہاں پر کوئی سنوائی نہیں ہوئی اور ساسوں سے زیادہ کسان شہید ہو گیا سب جا کر کے سرکار نے وہ تینوں کانون باپس لئے ہیں یہ مت سمجھنا کہ ساسوں کسان شہید ہوئے ہیں اس لئے کانون باپس لئے ہیں باپس اس لئے لئے ہیں کہ پنجاب اور اتفدیس میں انہیں بورٹ چاہیے تھا اس لئے انہوں نے تینوں کالے کانون باپس لئے ہیں وہ یہ لوگ جانتے نہیں ہیں بھاچپائی لوگ میں نے پہلے چرن میں بھی کہا اور دوسرے چرن میں جہاں جا گیا وہاں پر میں نے کہا کہ جس طریقے سے کسانوں کے اوپر انیائے کیا اتفیڑن ہوا ان کے اوپر مقدمے لگے کیلے لگائیں گئیں ان کے ٹیٹٹ ٹرولی نہیں چلنے دیا ڈیزل نہیں دیا اور ساتھ سو کے سارے ساتھ سو کے لئے بک کسان سعید ہو گئے اگر یہ بھارتی جنتہ پارٹی کا پرتیاسی کان پکڑ کر کے بھی ساتھ سو آبار اٹھک بے ٹھک لگائیں گے تب بھی یہاں کے قریب اور کسان بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگوں کو ماف کرنے والے نہیں ہیں بتاؤ بندل کھن کے کسان بھائیوں گریب بھائیوں بی جے پی کو ماف کروگے کیا جنہوں نے سارے ساتھ سو سے زیادہ کسانوں کی جان لینی ہو بتاؤ انہیں ماف کروگے کیا اس لئے ہم آپ سے بیسیز نویدن اور اپیر کرنے آئے ہیں سماجوادی پارٹی کا منیفیسٹو آپ نے پڑھا ہوگا سماجوادی پارٹی نے کہا ہے کہ سرکار بنے گی تو تین سو یونٹ فری بجلی ملے گی آپ کو پیسہ نہیں دینا پڑے گا نہ کئیوز تین سو یونٹ فری بجلی ہوگی ہمارے کسانوں کی سچائی کے لیے بھی بجلی پوری ماف ہوگی سچائی ماف ہوگی کوئی پیسہ نہیں دینا پڑے گا جو ہمارا گریب کسان ہے جسے یہ سرکار خاد نہیں دے پائی ڈی اے پی نہیں دے پائی بتاؤ ڈی اے پیوں خاد دے پائی سرکار کے نہیں دے پائی اس جس سماجوادی لوگوں نے کہا ہے کہ اگر ہمیں کسانوں کو گریب کسانوں کو ڈی اے پیوں خاد دینی پڑھی تو سرکار کی طرف سے انہیں دلوا کر کے فری دینے کا بھی کام اور انتظام سماجوادی سرکار میں ہوگا یاد ہے کہ نہیں یاد ہے پانچ سو روپے سماجوادی پینشن دے رہے تھے یہاں کی ماتائیں بہنیں جو گریب ہیں ان کو پانچ سو روپے سماجوادی پینشن مل لئی تھی اور جس سمیں سوکھا پڑا تھا اس سمیں سماجوادی پارٹی نے کہا کہ ست پر ست محلاؤں کو ہم لوگ سماجوادی پینشن سے جوڑنے کا کام کریں گے پہلے پانچ سو روپے دے رہے تھے اس بار سماجوادی پارٹی نے تیہ کیا ہے کہ دیڑ گنا پندرہ سو روپے مہینہ اور اٹھارہ ہزار روپے سال اگر دینا پڑے گا تو سماجوادی سرکار میں ماتوں بینوں کو پینشن دینے کا کام کریں گے ادھر سوارس کو لے کر گئے بہت چنتہ ہے ہمارے گریب علاج نہیں کرا پا رہے ہیں علاج کے لئے انتظام نہیں ہے نہ دوائی ہے نہ بستر ہے نہ اسپتال ہے جو ایمبولینس چل بھی رہی تھی اس کو برباد کر دیا اس لئے بندر کھنڈ میں جہاں جہاں سی میں میڈیکل کالیج ہے اگر اس کو سویدہ دے کر کے پہلے پانچ سو بیٹ بنایا تھا پانچ سو بیٹ کے اور آگے بھی لے جانا پڑا تو میڈیکل کالیج کو لے جا کر کے اور ایمبولینسوں کی سنکھیا دونی کر کر کے جس سے ہمارے گریبوں کا علاج اسپتال میں ہو جائے انتظام کریں گی سماجوادی پارٹی پولیس کو لے کر کے سماجوادی پارٹی نے بہت سدھارنے کا کام کیا پہلے آپ کیجئے تھانوں میں ڈیزل پیٹرول نہیں ملتا تھا کوئی بجٹ نہیں تھا یہ سو نمبر والی گاڑی ضرورت اور مدد کے لیے فون کر پک کر کے گریب پر پہنچ رہی تھی اس سرکار نے کیول ایک کام کیا ہے سو نمبر کا ایک سو بارہ سو نمبر کا ایک سو بارہ اور جب سے ہمارے بابا مخیونتی نے ایک سو بارہ کیا ہے تب سے پولیس بھی ہماری کبارہ ہو گئی بتاؤ پولیس کبارہ ہو گئی کہ نہیں ہو گئی اور ادھر مخیونتی جی دھمکی دے رہے گے گرمی نکال دیں گے اب سائے دوسرے چرنڈ میں رہی وشی بابا مخیونتی جی کی گرمی نکال جائے گی اور جب سے پہلے چرنڈ کا بورٹ پڑا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتا کارکرتا تھنڈے پڑ گئے ہیں اور اب آپ کی ذمہ داری ہے تیسے شڑ میں جو لوگ گرمی نکال لے تھے ان کو پورا تھنڈا کرنے کا کام بندیل کھنگے لوگ کریں گے بتاؤ کرو گے کہ نہیں کرو گے نہیں تھنڈا اور ہم اپنے نوجوانوں کو کہہ کے جا رہے ہیں یہ گرمی نکال لے ہیں ہم لوگ فوج میں اور پولیس میں بھرتی نکال کر کے نوجوانوں کو نوکری دینے کا کام کریں گے اگر سرکار میں سرکار میں لاکھوں لاکھ پد کھالی ہیں لگوک گیارہ لاکھ سرکاری نوکریوں کے پد کھالی ہیں سماج باری پارٹی نے تحقیق سرکار بنے گی تو نوجوانوں کو نوکری دینے کے لیے گیارہ کے گیارہ لاکھ پد بھرے جانے کا کام ہوگا یہ ہمارے بی اے ٹی ٹی والے لوگ جانے کب سے ہندولن کر رہے ہیں کب سے ہندولن چل لائے آپ کا اور ابھی تک کوئی سنوائی نہیں ہوئی ان کی یہ جب کبھی بھی لکھنو گئے ہوں گے تو انہیں افمانت ہونا پڑا ہے اس لیے سماج باری سرکار بنے گی تو بی اے ٹی ٹی والوں کو پورا کا پورا سماج توجہ بھی نوکری دینے کا کام سماج ترکار میں ہوگا انہتر ہجار والے نیانے کتنے دن سے ہندولن کر رہے تھے ہر چھ مہینے میں لاتھی کھائے لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹے سالوں سال لکھنوں میں رکے رہے لیکن ان کو نوکری کا بھروسہ دلانے کے بعد بھی انہیں سماج نہیں کیا ان کے آرکھ شر سے کھلوار ہوئی ہے اس میں صدار کر کے اور سکسی نائن تاؤزن میں جو آرکھ شر کو لے کر کے بھیدواہ ہوا ہے اس بھیدواہ کو ختم کر کر کے انہیں بھی نوکری دینے کا کام سماج سرکار میں ہوگا ادھر سننے میں آتا ہے کہ بی جے پی کے لوگ یہ چلاتے ہیں کہ سماج وادی سرکار بنے گی تو ہو سکتا ہے ایک ہی لوگوں کا قبضہ ہو جائے کبھی کبھی آرکھ لگاتے ہیں سماج وادیوں پہ بتاؤ آرکھ لگاتے ہیں کہ نہیں لگاتے ہیں جب سماج وادی پارٹی نے کہا کہ ہم جاتی جنگنہ کرنا چاہتے ہیں بی جے پی کے لوگ پیچھے ہٹ گئے جاتی جنگنہ نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم نے کہا اگر آرکھ لگا رہے ہو بھیدواہ کا تو کم سے کم پتہ پدیل کی جاتیاں گنگتی ہو جائیں اور ہر جاتی کوئی پتہ لگ جائے کہ وہ آبادی میں کتنے ہیں لیکن اس سرکار آگے نہیں آ رہی ہیں اس لئے بندیل کھن کے لوگوں کو میں بھروسہ دلا کے جا رہا ہوں کہ آج ٹیکنوجی ہے آج ایسا انتظام ہے آج اگر ہم چاہیں گے تو کم سمیمی جاتی جنگنہ ہو سکتی ہے اس لئے سماج وادی سرکار بنے گی تین مہینے کے اندر سبی جاتی جنگنہ کرا کر کے کم سے کم جس کی جتنی آبادی ہے اس کے ساتھ اس کو بھاگی دار دینے کا کام بھی سماج وادی سرکار میں ہوگا ادھر بندیل کھن بہت پیچھے چھوٹ گیا ہے ادھر بندیل کھن بہت پیچھے چھوٹ گیا وکاس میں جو ایکسپریس میں بنایا بابا جی نے پجلے پانچ سال میں پورا نہیں کر پائے جو ڈیفینس کوریڈور بنا کر کہا کہ یہاں پر ڈیفینس کی بڑی بڑی چیچے بنائی جائیں گی بتاؤ جھانسی کے لوگو پردھان مطریق کئی وار آئے انہوں نے کہا کہ ڈیفینس کوریڈور بنے گا بتاؤ ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں وہ ڈیفینس کوریڈور کہا بن کے تیار ہو گیا ہے اور پتہ نہیں کیا سپنے دکھا رہے تھے کہ کیا بنائیں گے یہاں پر کیا بنائیں گے یہاں پر کہہ رہے تھے میزائل بنائیں گے میزائل کہاں پر میزائل بننے لگی ہے اگر کہیں میزائل بن رہی ہو تو بتاؤ ہمیں جو بھوینہ کینٹون میں انڈے کہیں اس کے آس پاس سنی بن رہی کونسی فیکٹی بننے جا رہی تھی لگنے جا رہی تھی لکھنوں میں دیکھ لو بڑے بڑے بگیاپن لگے ہیں کہ جھانسی میں اُطف دیس میں بڑے بڑے کار کھانے لگ گئے ہیں اگر ڈلی میں کوئی رشتہ دار ہو تو پوچھ لیں نا ڈلی میں بڑے بڑے بگیاپن لگے تھے لکھنوں میں دیش کے سب اُطف دیس پتی بلائے گئے بڑے بڑے اُطف دیس پتی بلا کر کے ایم ایو سائن ہو گئے سمجھوتے ہو گئے اور اسی سرکار نے کہا کہ ہم لگ بک پانچ لاک کروڑ اُطف دیس میں پیسہ لگانے کا کام کریں گے بتاؤ ہمارے جھانسی کے لوگوں کونسا کار کھانا ہو دیو لگ گئے آپ کے بیچ میں وہ جو پانچ لاک کروڑ کی بات تھی وہ کہاں چلے گئے پیسے پتہ نہیں کہاں چلے گئے یہ بات تو دھوان اڑانے والے ہی بتا سکتے گے کہاں چلے گئے یہ تو ایکسپریس ویسے جوڑ رہے تھے سماجوالی سرکار بنے گی تو جھانسی کو ایکسپریس ویسے جوڑنے کا کام کریں گے یہاں پر ہم لوگوں نے کسان بجار بھی بنائے ہر جلے میں منڈی بھی بنائی اپنے کسان بھائیوں کو ہم کہہ کے جا رہے ہیں کہ جس طریقے سے منڈیوں کا نیٹ ورک بن رہا تھا ہمیں اگر الگ سے بھی پیسہ بجٹ کے لیے رکھنا پڑے گا پیسہ رکھیں گے فارمس کورپس فنڈ بنائیں گے جہاں ہمارے پہلے چند کے لوگوں کو گنے کے بکتان میں دیری ہوتی ہے یہاں پر کسان کی کوئی پیداوار ایم ایسٹی پر نہیں کھڑی دی جاتی ہے ہمیں کوئی بھی انزام کرنا پڑے زیادہ سے زیادہ منڈی کو ٹھیک کرنا پڑے سماج وادی لوگ ٹھیک کریں گے اور ہر فصل کی ایم ایس پی ہم لوگ کسانوں کو دلوانے کا کام کریں گے یہاں پر سینک سکول بھی بنایا لیکن جتنا بنایا اتنا ہی بنایا آگے نہیں بڑھ پایا اگر سینک سکول کی طرح ہی اتفرے سے سینک سکول ہر جلی میں بنانے پڑے تو سماج وادی سرکار میں ہر جلی میں سینک سکول بنا کر کے نوجوانوں کو عدکاری اور فورس پر بھیجنے کا کام کریں گے پانی کو لے کر کے ہمیشہ سمسیا رہی ہے بندر کھنڈ میں یہ ہمارے سماج وادی لوگ جانتے ہوں گے یہیں پر ڈیم بن رہا تھا جتنا کام سماج وادی سرکار میں ہوا وہی اتنا ہی ہوا اس کے آگے نہیں بڑھ پایا جو ڈیموں کا پردھان منطری نے ادھگھاٹن بھی کیا وہ بھی سماج وادیوں کی سرکار کا بنا ہوا ڈیم تھا ہمیں الگ سے اگر کینال سسٹم کو اور بہتر کرنے کے لیے کوئی انتظام کرنا پڑا تو ہم سماج والی لوگ کر کر کے کھیتوں تک پانی پہنچانے کا کام کریں گے ادھر بندیل کھنڈ میں بہت سمبھامنا ہے جب میں حمیر پور آیا تھا تب پتکار ساتھیوں نے مجھ سے بہت سوال پوچھے تھے ان کے جواب میں میں نے کہا کہ آج سرسوں کا تیل آسمان چھوڑا ہے یاد کیجئے دوہزار چودہ میں دوہزار سترے میں یا کچھ ورسوں پہلے سرسوں کے تیل کی قیمت کیا تھی اور آج کہاں پہنچ گیا اگر ہمیں بندیل کھنڈ کے کسانوں کو مدد کر کر کے اگر سرسوں کی پیداوار تل کی پیداوار بڑھانے کے لیے پہلے سے زیادہ سرسٹی اگر دینی پڑی الگ سے بھی انتظام کرنا پڑا تو سماجوادی لوگ کریں گے ساتھی ساتھ یہ بندیل کھنڈ ہمارا ایسا ہے جو سرسوں کے پیداوار میں بھی برسکتا ہے اور اگر سرکاری مدد ہو جائے تو سرسوں کا تیل بھی اور تیل کو لے کر کے بھی اگر ہمیں کار کھانا لگانا پڑے گا تو چاہے سو ایک کروڑ دو سو کروڑ یا تین سو کروڑ سبسری دے کر کے اگر کوئی کار کھانا لگائے گا تو بندیل کھنڈ میں کار کھانا لگا کر کے پورے اتف دیس کے بزار میں کیا کہ سرسوں کا تیل کی مدد کرنے کا کام ہوگا اور کیوں نہیں ہو سکتا اس لئے سماجوادی لوگ جو بات کہتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں یہ بھروسہ ہے کہ نہیں ہے یہ اتف دیس کا چناؤ بڑا چناؤ ہے بی جے پی کے سم نتہ آ رہے ہیں پورے پردیس اور دیش کے نتہ آ رہے ہیں آ رہے کے نہیں آ رہے ہیں اور نوٹ بندی سے لے کر کے ابھی تک حساب کتاب لگا لو پورا ویپار برواد ہو گیا کہ نہیں ہو گیا اور رہا بچہ کروڑا کے سمیں برواد ہو گیا نہ جانے کتنے ویپاریوں کی بھی جان چلی گئی سرکار نے کوئی مدد نہیں کی اگر سرکار مدد کرتی تو شاید یہ حالات نہیں ہوتے اگر کسی نے دیش کی ارد و بستہ کو بچایا جہاں سب کارکھانے اُدیوگ بند تھے لیکن ہمارے کسان نے کھیتی نہیں چھوڑی اور کھیتی کرتے رہے اسی کا پرنام ہے کہ ہماری ارد و بستہ بچ گئی اگر کسان بھی اپنی کھیتی نہیں کرتا تو دیش کی ارد و بستہ نہیں بچ سکتی تھی اس لئے اس موقع پر ہم آپ سے بسے نیبلن کرنے آئے اور اپیل کرنے آئے ہیں بہت سنبھاونا ہے مندر گھن میں اور بہت کچھ کیا جا سکتا ہے سماج وادیوں کو موقع دو پہلے سے زیادہ کام اور وکاس کرنے کا کام ہم سماج وادی لوگ کریں گے اور بینا بھیدواب کے کریں گے بینا بھیدواب کے ہوگا کام اور اگر کوئی اپرادی کوئی گنڈا کوئی مافیا اگر گرور کرنے کوشش کرے گا تو اس کو دور بھیج دیا جائے گا وہ تپریز میں دکھائی نہیں دے گا جو بابا مخیمنتی مافیا اور ان کے نام لیتے ہیں وہ کیوں لیتے ہیں کبھی سوچا آپ نے کیونکہ شیشے میں وہ کسی کو دیکھ لیتے ہیں صبح صبح اور جب سیسے میں وہ سب سے پہلے جس کو دیکھتے ہیں اسی کی چرچہ پورے دن کرتے ہیں اس لئے اس موقع پر ہم آپ سے اپیر کرنا چاہتے ہیں کہ سماج وادیوں کی مدد کرنا چنانچن سائیکل کی مدد کرنا بتاؤ مدد کرو گے کہ نہیں کرو گے اور آپ کو بھروسہ ہے کہ نہیں ہے کہ سماج وادی آئیں گے تو کام کریں گے ہم لوگ کام کرنا چاہتے ہیں بکاس کرنا چاہتے ہیں اور خوشالی کے راستے پر لے جانا چاہتے ہیں ہم آپ کو بھروسہ دلا کے جان رہے ہیں سڑک بنانی پڑے گی سڑک بنائیں گے آپ کے جانوروں کے لے کر کے اگر اس کی سمجھے کا سم 않고ان کرنے کے لئے ہمیں کوئی جوچنہ بنانی پڑے گی تو انہ جانوروں کی سمجھے کا سمugo کرنے کے لئے ہم لوگ کام کریں گے بجٹ سے اگر ہمیں چائے زیادہ پیسہ دینا پڑے سچائی کے انظام کو لے کر کے پانی کی وفصہ کو لے کر کے اگر بجٹ کا زیادہ پیسہ دینا پڑے گا تو دیں گے جس سے کہ گھروں میں بھی پانی پہنچ جائے اور یہاں کے کسانوں کے کھیت میں بھی پانی پہنچ جائے اس کا انظام کریں گے یہ ہمارے نوجمان بڑے پیمانے پر بروجگار ہیں نوکری نہیں ہے روجگار نہیں ہے ان کی ڈیول انجن کی سرکار بھی دیکھ لی جس نے نوکری چھینے ہیں روجگار چھینے ہیں نہ کہ وہ نوکری روجگار چھینے ہیں بلکہ انہی کے لوگوں نے انہیں اپنے بینکوں سے پیسہ لے کر کے بھی بھاگ گئے آپ لوگ جانتے ہوں گے اور پڑھتے بھی ہوں گے جانکاری بھی ہوگی سب سے زیادہ پیسہ بینکوں کا لے کر کے کون بھاگیں یہ بتا ہوا آپ اور جو ابھی اٹھائیس بینکوں کا پیسہ لے کر کے بھاگیا وہ کہاں کے تھے اوہ یہ جو چلا رہے ہیں پریوار والے پریوار والے یاد رکھنا جن کے پاس پریوار نہیں ہے وہ پریوار والوں کا دکھ در نہیں سمجھ سکتے بتاؤ ان کا پریوار ہے کہ نہیں ہے تب ہی تو اٹھائیس بینکوں سے بائیس ہزار کروڑ روپیہ لے کر کے بھاگ گئے بتاؤ بھاگا اور اس سے پہلے جو بھاگے وہ کہاں کے تھے تھے کے نہیں تھے وہاں کے اور اگر یہ انہیں موقع مل گیا تو ہو سکتا اس بار بینکیں بھی بھارت سے چھوڑ کر کے چلی جائیں ہمارے لوگوں نے جنہوں نے پیسہ رکھا ہوگا بینکوں میں بتاؤ چودہ میں کتنا انٹریس ملتا تھا سترہ میں کتنا انٹریس ملتا تھا اور آج اگر بینک میں پیسہ رکھ دو گے تو آپ کو انٹریس کتنا ملنا یہ بتا دو آپ آپ کا پیسہ بینک میں اور بینکوں کا پیسہ کسی اور پر جب زیادہ ہو گیا تو کہاں چلے گئے وہ لوگ اور گنتی کر لینا ایک دو نہیں نہ جانے کتنا لاکھوں کو روپیہ بھارت کا لے کر کے بینکوں کا بھاگ گئے ہیں لوگ اس لئے اتپدیس بچاؤ اتپدیس بچے گا تو دیس بچے گا اس لئے آپ نے دیکھا اتپدیس کا چناف دیکھ کر کے بڑے بڑے نیتا اتپدیس میں ہا گئے ہیں اور جیسے جیسے ہار ہوگی ان کی ویسے ویسے ان کی بھاشہ بدلے گی بتاؤ بھاشہ بدل گئی کہ نہیں بدل گئی ہم سماجبادی لوگ اپنے ایک مینیفیسٹوں پر بات کر رہے ہیں کہ کسانوں کو یہ صفدہ دیں گے نوجوانوں کو یہ صفدہ دیں گے بجلی بنائیں گے اور بجلی بھی سستی کر دیں گے اور جو صفدہ ہیں وہ دینے کا کام کریں گے لیکن بھارتی انتا پارٹی کے لوگوں کے سنلو بھاشر کیا ہے ان کی اس لئے سابدان رہنا ان سے اور سابدان رہ کر کے ان جھونٹوں کو اس بار سبق سکھانے کا کام کرنا یہی اپیل میں آپ سے کرنا آئے ہوں آپ سب کا بہت بہت دھنیواد اور بہت بہت آفار پر کرتا ہوں مجھے پورا بھروسہ ہے کہ گروٹھا سے لے کر کے مورانی پور ببینہ اور جھاسی سبی بھی دھانسوائیں آپ جتانے کا کام کریں گے اپنی جاتی دھرام بھیدوا مٹا کر کے آپ اس کا سب کچھ ہتم کر کے ہم اپنے تمام ان کا بھی دھنیواد دیں گے جو لوگ ٹکٹ مانگ رہے تھے لیکن آج ہمارے ساتھ دکھائی دے رہے ہیں سبی لوگوں سے اور اب سینے جاسی